موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات مسلمانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ چار چیچ فرج کیا تو اللہ تعالیٰ وہ چاروں چیچ کر کے نہیں دکھائے اللہ نماز کا حکم دیا اللہ روزہ کا حکم دیا اللہ زکاة کا حکم دیا اللہ حج کا حکم دیا لیکن اللہ تعالیٰ کر کے نہیں دکھایا لیکن جب آئی درود پاک پرنے کی باڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیارا محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام دے جا درود و سلام پرہا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں رشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِیِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے تمام فرشتے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اے ایمان والو تم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو برادرانِ ملتِ اسلامیاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں تو حضرات درود و سلام بھیجنے درود و سلام پڑھنے کی وہ فضیلت ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو وفادارِ رسول ہے جو رسول کے وفادار ہے وہی نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں وہی درود و سلام پڑھتے ہیں جو گدارِ رسول ہے تو وہ نبی پر سلام نہیں بھیجتے ہیں وہ نبی پر سلام نہیں پڑھتے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ جو وفادارِ رسول ہے وہی جنتی ہے جو وفادارِ رسول ہے جو رسول کے وفادار ہے وہی جنتی ہے جو گدارِ رسول ہے حضرات اس کو کہا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے تو حضراتِ محترم جنت کے لیے آپ کو وفادارِ رسول بننا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے اپنی ایمان کو بچانا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے اس کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرنا ہے جسی کا نام ہے وفادارِ رسول برادرانِ ملتِ اسلامیہ اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں اس کی بات نہیں مانتے ہیں اس کی سنتوں کو نہیں اپناتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پھرتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ گدارِ رسول ہے گدارِ رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک چیز سے نفرت کرتے ہیں اور جو وفادارِ رسول ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں برادرانِ ملتِ اسلامیہ لاشت جملہ آپ سنیے سمجھئے جنت کے لیے وفادارِ رسول کا ہونا شرط ہے جنت کے لیے رسول سے محبت رسول کی وفاداری ہونا شرط ہے اور یہ چیز جس کے پاس نہیں ہے تو برادرانِ ملتِ اسلامیہ وہ اللہ کے ایک پیار میں ہے جو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا برادرانِ ملتِ اسلامیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دیمو جان سے محبت کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبراتاتہ ملتِ اسلام علیکم وبراتاتہ